کیا ہوتی ہے ریڈیو کاربن اور او ایسل ڈیٹنگ جو ہزاروں سال پرانی وستووں کی عمر پتا کرتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی کاربن اور او ایسل ڈیٹنگ کے بارے میں سنا ہے؟ آپ کو جان کر تاجب اور عجیب لگے گا کہ اس ودھی کے ذریعے ہزاروں سال پرانی وستووں کی عمر کا پتا چل جاتا ہے۔ وارانسی کے جانواپی مرشد میں شیولنگ کے ملنے پر لوگ شیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ کرانے کی مانگ کرنے لگے اور اس اندھر میں کوٹ میں یاچکہ بھی کی گئی جیسے کوٹ نے کھارچ کر دیا کوٹ نے اس یاچکہ کو کیوں کھارچ کی؟ تو آپ کو بتا دیں کہ کاربن ڈیٹنگ سے نیرجیو یعنی کی جو چیز کبھی جیویت تھی ہی نہیں اس چیز کا کاربن ڈیٹنگ سے عمر پتا نہیں لگایا جا سکتا ڈاکٹر بیربل سہنی پرانو نسبتی وجیان سنستان لخنو کے وجیانکوں کے انصار کاربن ڈیٹنگ سے صرف اس چیز کے عمر کا پتا لگایا جا سکتا ہے جو کبھی پاسٹ میں جیویت رہا ہو جیسے انسان جیو پیڑ پودھے اتیادی لیکن وہ چیزیں جو ہمیشہ سے نرجیو رہی ہوں جیسے پتھر، کان، چتیادی کی عمر کا کاربن ڈیٹنگ سے پتا نہیں لگایا جا سکتا کاربن ڈیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ یا کاربن ڈیش 14 ڈیٹنگ ایک ویگیانک ویدھی ہے جو لگ بھگ ساٹھ ہزار سال پرانے کاربنک پدارسوں کی آئیو کا صحیح انمان لگا سکتی ہے یہ تقنیق ولاڈ لی بیدوارہ شکاگو وشو دیالے میں انیس سو چالیس میں ڈیولپ کی گئی تھی یہ تقنیق کاربن ڈیش 14 آئیسوٹوپ کے چھے پر آدھارت ہے جیویت چیو اس کاربن ڈیش 14 اپنے اوتھکوں میں اوشوشت کر لیتا ہے اور اس کے مر جانے پر اوشوشوں بند ہو جاتا ہے اور کاربن ڈیش 14 دیرے دیرے ایک پوروانمانت در پر ان پرمانوں میں بدلنا شروع کر دیتا ہے کتنا کاربن ڈیش 14 اس نیرجیو جی میں بچا ہے اس کو ماپ کروائیگیانک انمان لگا لیتے ہیں کہ وہ وشیش کاربن ڈیش وستو کتنے سمیسے مرد ہے جیسا کی آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ یہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی وزی کسی ایسے وستو پر کیا جاتا ہے جو کبھی جیویت رہا ہو اس میں نرکٹ سے بنے کاغج جانوروں کی خال سے بنے چمڑے گھر بنانے کے لیے استعمال میں آنے والی لکڑیاں آدھی بھی شامل ہیں لیکن کاربن ڈیٹنگ سے شیولنگ کی عمر کا پتہ نہیں کیا جا سکتا ہے ہاں شیولنگ کی ستھاپنا کرتے سمیں اس کے نیچے جو بھی پھل پھول دودھ چاول اتیادی چڑھایا گیا ہوگا وہاں کی مٹھی سے کاربن ڈیٹنگ کی جا سکتی ہے اس سے شیولنگ کی بھی انمانت عمر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے شیولنگ کی عمر کا پتہ اسل یعنی کی آپٹیکل سٹیمولیٹنگ لومینیشن ڈیٹنگ سے پتہ کیا جا سکتا ہے اسل کے ذریعے شیولنگ کیلئے استعمال میں آیا پتھر کب کا ہے اس پتھر کی عمر کیا ہے اور شیولنگ کی ستھاپنا کب کی گئی تھی اس ویدھی میں پتھر کو ڈرل کیا جاتا ہے اس میں پرکاش کی کرنے پینیٹریٹ کرائی جاتی ہیں اس تقنیکی کو انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ کے دشک میں وکست کی گئی تھی پورا تتھو کی کھدائی اور سمندر میں ملنے والے برتنوں اور چکٹانوں اتیادی کی عمر کا پتہ بھی وہ ایسل ڈیٹنگ کے مادھیم سے پتہ کیا جاتا ہے آپ ہندوستان توجاگ دیکھ رہے تھے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں جے ہند جے بھار